کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے یا شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فلا مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے اس سے بقاعدہ مناظرے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ اتنے براؤڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ چلتا ہے مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے چھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندوں اس کا زبیہ تھوڑی حلال ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو دو تین دن مطلب بیان کرے لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس سے مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے اس سے مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے آؤ اس کو مناظرہ کروں میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہیں نبی انسان نہیں ہیں نبی نور ہیں وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیئے ہوئے وہ کہہ رہا ہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں اختلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کافر کہا جائے گا اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا اور وہ اگر جانور زبا کرے گا اس کا گوشت ہمارے لئے مردار ہوگا لَا آنَا آخِرُ حَاذِهِ الْأُمَّةَ اَوَّلَهَا اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ وہ پہلے گزروں پر لانت کریں کہیں گے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرہ تھا یہ مزامین شایع ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور حضور الاسلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درعے اور گوھر شاوار ہمیں نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر وحلو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آگئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہیں اس پر بقیدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اس پر کہا جاتا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہ حضور نے بیان فرمایا یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے پچھلوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرق کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرق ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمدہو کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار صحابہ جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ کی طرح مو کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین عدرق لزین العابدین پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد آہو یا محمد آہو حاضہ حسین مزمل بیدماہو جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے صحابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے